جرمنٹن سوپر اسپیشالیٹی ہاسپیٹل ڈاکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری اسلام علیکم ناظرین سے وینش نیوز میں آپ کا استقبال ہے ناری نکیتن اسوسییشن کی صدر صفیہ ماہی نے سترہ سالہ عبداللہ نامی ایک نوجوان لڑکے کو کنر بننے سے روکا تفصیلات کے مطابق چھے دن سے عبداللہ اپنے گھر سے لا پتا تھے اور ان کی والدہ دوسری کنٹری میں جاپ کرتی ہیں جب عبداللہ کی والدہ انہیں کال کر رہی تھی تو عبداللہ کال ریسیب نہیں کر رہے تھے اس کی اطلاع ملتے ہی ناری نکیتن اسوسییشن کی صدر صفیہ ماہی اور ان کی ٹیم نے مل کر عبداللہ کو ڈھونڈنے کے بعد اسے شلٹر ہم منتقل کیا آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ ہلو اسلام علیکم جی میرا بچہ عبداللہ جو اس کی عمر ہے سترہ سال جی میرے بچے کو میں چھوڑ کے یہاں پہ کچھ دن ہوا یہاں پہ دوبائی میں آئی بھی ہوں کام کرنے کے لیے کیونکہ میرے میں بہت غریب گھر سے ہوں میں بہت غریب ہوں میرا سہارا کوئی نہیں ہے سوائے بچے کے تو میں بہت پریشان ہوں میرے بچے کو چھوڑ کے پندرہ دن بیس دن کچھ ہو رہا میں یہاں پہ آکے میرے ہاتھ میں ہنر ہے تو وہ ہنر کا یعنی کہ میں کچھ کماؤں گی کچھ ہنر سے اپنے بھلکیائی میں بچے کے آگے زندگی کے لیے اور میرے کو جب میرا بچہ پھون نے اٹھارا بلوک کر دیا تھا تو میں ہی اپنے آزبازونوں سے پوچھنے پہ معلوم ہوا کہ بچہ گھر میں نہیں ہے معلوم ہوا کہ بچہ ایسا دوستوں کے سنگات یعنی دوستہ بھٹکا کے اس کو جو وہ بولتے کنرہ بولتے ہیں کنر کے پاس لے کے چلے گئے ماں پہ لے آکے چھوڑ دیئے کہ اپنے آپ کو جنڈر بنانے کے لیے بلکہ دوستوں کے باتوں میں آکے چلے گئے اس کی عمر سترہ سال ہے جب میں کچھ بھی نہیں سمجھ بھی آ تو میں صافیہ ماہی میڈم کا نمبر نکالی میں ان سے ان کا جتنا حیثان مانوں میں جتنا شکر ادا کروں میرے لیے بہت کم ہے اللہ رسول کے بعد میں ان کا حیثان ایک ماں پہ میرا گوتھ اجڑتا ہوا بچہ انہوں میری زندگی میرا جینے کا سہارا چلے جا رہا تھا میں بہت بہت حیثان مند صافیہ ماہ جی کا میرے میڈم کا میں بہت حیثان ہوں انہوں جس طریقے سے بولیں کہ زندگی باقی رہیں گے میڈم کو فورس قریب بولی کہ میڈم میرا بچہ آپ کے پاس رکھئے آپ اس کو سیف کرئے کہیں پہ بھی اچھی جگہ پہ رکھئے ہوئے کہ بولی میرے میڈم کا بہت حیثان ہے صافیہ میڈم کا اللہ ان کو اچھے سی اچھی زندگی عطا فرمائے میرے مولا اسلام علیکم رحمت اللہ ورکاتو میں صفیہ ماہی آج ہم لوگ ایک بچے کو کلنر بننے سے بچہ ہے جس کا نام عبداللہ ہے سترہ سالہ ہے یہ ہم لوگ کو ایک کال آیا تھا باہر سے ایک مجبور بیبس ماہ معاشی حالت خراب رہنے کے وجہ سے وہ محنت کرنے کے لیے باہر کچھ دن خبل وہ باہر گئے اور انہوں کال کر رہے تو بچے کا فون نہیں لگنے کے وجہ سے وہ ماں پریشان ہو کے وہاں پر آزو بازو فون کرنے کے وجہ سے معلوم ہوا کہ وہ گھر کو لوک ہے بچہ چار پانس دن سے گھر پہ نہیں ہے تو ان کے والدہ وہاں کے کچھ لوگوں کو بولنے کے بعد ان لوگ کو معلوم ہوا کہ کچھ کنروں کے ساتھ پھر رہا تھا بچہ اس کے بعد انہوں ہم کو کال کرے کہ میرا بچہ کچھ ایسا غلط ہاتھوں میں پڑ گیا اور میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ میرے بچے کو بچا لیجئے میرے بچے کو سیف کریے وہ ماں باہر سے رو رو کے ریکویسٹ کر رہی تھی تو ہم جو بھی ہم کو فون کرے وہ فون پہ ریکویسٹ کر رہے تھے اور فوٹوز بھی بھیجے وہ وہاں سے ہم کو وہ فوٹو بھیجنے کے بعد ہم لوگ جا کے دو دن محنت دو دن دو رات محنت کرنے کے بعد یہ بچے تک ہم لوگ پہنچے بچہ جو ہے کس طرح ماں تک پہنچا کچھ کچھ لڑکے ہیں جو یہ لوگوں سے ٹچ میں ہیں اور ایسے کئی لڑکوں کو یہ لوگ یہاں پر لے کے جا رہے یہ لوگوں سے دوستی کرارے تو ایسا کچھ دوستی لے جا کہ ہمارے چھوڑنے ہی کچھ پیسے مل رہے کیا ہے دیکھئے کچھ نہ کچھ وجہ ہوں گی یا کوئی وہ بچوں کو کچھ اس سے آمدہ نہیں ہوں گی کوئی بے وجہ تو کوئی یہ چیزوں میں نہیں جاتا اور کسی کو کوئی اپنے جیب سے خرچہ کر کے کہیں نہیں لے کے جاتا تو جہاں تک یہ ہم تک انفرمیشن آئی ہم ایک بچے کو بچا لے ایسے کئی بچے ہوں گے جو یہ لوگ تک پہنچ رہے یہ زندگی خراب کر لے رہے اور ہر کوئی ماں پیپ سے کنر بن کے نہیں آتا آج کل آئے دن لوگوں کنر بننے کے لیے اڑی پٹے اور کئی ایسے بچے ہیں ایسی کیا وجہ ہے جو آج کل کے نوجوان کنر بننے میں مجبور ہو رہے ہیں دیکھئے ایسے کئی وجہ ہے کیونکہ یہ بچوں کو کئی لالس دیا جا رہا ہے جیسے کہ یہ لڑکا ہم سے بول رہا تھا کہ اگر یہ کنر میں کنورٹ ہو گیا تو وہاں کے لوگ اس کو پانچ لاک روپے دیتے بول کے بول رہا تھا اب اس میں کتیس دس تولے سونا دیتے بول رہا تھا اب اس میں کتیس اچھا یہ ہم تو نہیں جانتے بٹ کوئی اپنے زندگی یوں ہی خراب نہیں کرتا یہ بچوں کو کچھ لالس دیا جا رہا ہے لالچ کے بلپے بچے وہ راستہ اختیار کر رہے اسی ملکی اسی ملکی اسی ملکی مطلب گورنمنٹ کی طرف سے یا پھر کسی انجیوز کی طرف سے کسی اور کی طرف سے اگر بچوں کو سمجھانا ہو ایک عمر کے بعد پیرنٹس تھوڑا ان لوگ کے ساتھ زیادہ ٹائم سپین کرنا ماں باپ تو ہمیشہ ہی رہتے بچوں کے ساتھ فرینڈلی تھوڑا ٹائم سپین کریے ان لوگ کو جانئے ان کے دماغ میں کیا چل رہا کیا اچھا کیا برا ان کو سمجھائیے آپ لوگ کیونکہ اب دیکھئے یہ ہم تک آیا کچھ کچھ تو کسی اور کے بھی نالج میں نہیں ہے یا تک کہ پی ایس کی نالج میں بھی نہیں ہے یہ ہم تک آ گیا بلکہ ہم یہ ایک کو سیف کر لیا ایسے کئی بچے ہوں گے جو اپنی زندگی خراب کر رہے تو ہم پیرنٹس سے ریکویسٹ کر رہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپین کریے آپ لوگ ان کے دماغ میں کیا چل رہا وہ جاننے کی کوشش کریے بچہ ان کے والدہ جو فوٹوز ہمارے کو بھیجے وہ فوٹوز کو دیکھنے کے بعد بچہ وہاں سے آنے کے بعد اس کے چال ڈال میں تھوڑی ہمار کو چینجنگ دیکھی یہ چیز کے لیے ہم حکومت سے پی ایس کی بھی ہم سپورٹ لیے اور سی ڈی بلو سی کا بھی سپورٹ لیے کالیکٹر آفیس کا بھی ہم سپورٹ لیے یہ پورے لوگ ہم کو سپورٹ کرنے کے بعد ہم یہ بچے کو شیلٹر ہوم تک پہنچائے تو یہ آج کل لوگوں بچے یہ دیر رات تک باہر بیٹ رہے نا اس میں ان لوگ کا مائنڈ ایک بچہ ایک بچہ ایک بلتا اس میں بچوں کا مائنڈ ڈائیورٹ ہوتا وہ لوگ تھوڑی دیر بیٹتے اس کے بعد کہاں جا رہے کیا ہے ماں باپ کو بھی نہیں معلوم رہتا جب آپ کے بچے دیر رات باہر رہے تو پلیس آپ لوگ کو کال کریے فون کریے ہو سکے تو ویڈیو کال کر کے دیکھئے آپ کے بچے کہاں ہیں کیا کر رہے آپ لوگ آپ کے بچوں کے اوپر پلیس تھوڑا فرینلی توجہ لیجئے دوستہ نا وانداز میں ان کے ساتھ رہیے ریکویسٹ کر رہے ہم آپ سے جی ہاں ہم ان لوگ ہمیشہ ہیلپ کرنے کے تیار ہیلپ کرنے کے لیے تیار ایسا کہیں بھی کوئی بھی دیکھیں تو پلیس آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہمارا نمبر ہے 8096 450 343 اور ہر انجیو سے ریکویسٹ کر رہے منتلی ونس آپ کے ایریے میں ایک منتلی ونس یا ویکلی ونس آپ کے ایریے میں آپ ایک پرنس پرس میٹ رکھئے اور ایسے ینگ سٹوڈنس ینگ لیڈیس جو بھی ینگ جنریشن جتنے بھی ان لوگوں کو لے آپ ایک کاؤنس لنگ کیجئے یہ لوگ ایزی منی کا ایک ذریعہ بنا لیے یہ پیدائش ہی کنر نہیں یہ یہ لوگ جو ہیں ایزی منی کا آسان طریقہ ڈھون لیے لوگ سب تھالی مارنا پیسہ کمانا یہ کنر لوگ کو دیکھ لوگ کو یہ چیز کو ایک شوق بنا لے وہ بچے کا پورا مائن ڈیوٹ ہو گیا تھا اور اس کے چال ڈھال میں بھی چینج آگئے تھے اور جو بھی کنر سم کو دیکھ رہے ہم کو یہ میسیز دینا چاہ رہے دیکھ لیا آپ کی برادری الگ ہے آپ لوگ خبیلہ الگ ہے آپ اچھے خاص ہیں انسان کو کنر بنا کے ان کے ماں باپ کی زندگی خراب کر رہے ایک بھائی سے بہن کو چھن رہے ایک ماں سے بیٹے کو چھن رہے آپ لوگ اگر ماں پیٹ سے ہیں تو اس کو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن آپ معاشرہ خراب مت کیجئے ہماری کنر سے کوئی دشمن ہی نہیں ہم آپ لوگ سے بھی گزارش کر رہے کہ ہم کو کوئی مصیبت ہے آپ بھی ہم تیار ہیں بٹ آپ لوگ یہ لوگوں کو مائن ڈیوٹ کر کے یہ لوگوں کا گھر برباد کر کے ماں سے اس کے اولاد کو دور کر کے آپ کیا ملنگ آپ ایزی منی کا لیکن اس میں کس کا گھر برباد ہو رہا کس مکو سے ماں کی اولاد اجڑ رہی اللہ حافظ جرمنٹن سوپر سپیشیلیٹی ہسپیٹل ڈاکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینس اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چومیس گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس ری الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیالٹی ہاؤسپٹل پیلہ نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدر آباد خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی سیون ہیچ نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے سیون ہیچ نیوز